السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونصلی علی رسول کریم اما بعد لما سجدن اسیسا علیت تقوی من اولی ومن احق امدقو مفیه فیہی رجال يحبون این یتطحروا واللہ يحب المطحرین صدق اللہ العظیم جس طریقے کے حالات اس وقت ملک سطح پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کی جان کی مال کی عزت کی عبروں کی عفاظت فرمائیں ہماری مدارس کی مساجد کی مراکس کی خانقہوں کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائیں مکاتب کی حفاظت فرمائیں کیونکہ جو چیزیں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ بلکل بھی اچھی نہیں گزشتہ کل یہ بات بھی سامنے آئی بلکہ دو باتیں سامنے آئیں ایک بات تو مدارس کے سروے کے مطالق سامنے آئی کیونکہ اس سے مدارس کی جو چھوی ہے وہ اہل ملک کے سامنے اہل وطن کے سامنے وہ مشکوک پن کر کے سامنے آتی ہے حالانکہ مدارس کا کردار ہمیشہ ملک کے لئے رہا ہے اور ان مدارس ہی کی وجہ سے بقاعدہ انیس سو سنتالیس میں ملک بھی آزاد ہوا تھا بڑی کوششیں تھیں بڑی جد و جہت تھی مدارس کی ان معاملات میں بھی اور انشاءاللہ اللہ دبارہ و قطعہ اب بھی ثابت قدم رکھے گا البتہ جو دوسری بات سننے میں آئی وہ یہ ہے کہ گیانو آپی معاملے میں بقاعدہ سنوائی کی اجازت دے دی گئی حالانکہ بابری موزید تو چلو کانٹرولیشل میٹر تھا اس کے علاوہ اور جتنے بھی مذہبی جو امارتیں ہیں ان کے متعلق یہ ایکٹ ہے یہ قانون ہے کہ ان کو چھیڑا نہیں جائے گا جو جس حالت میں وہ اسی حالت میں رہیں گے لیکن اس کے باوجود اس اصول کو نظر انداز کر دیا گیا اور وہاں پر سنوائی کی اجازت دے دی گئی اور اب کہاں یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر بقاعدہ پوڑا وغیرہ بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے وہاں اس پاس جو شاور یا فاؤنٹن تھا اس کے متعلق یہ بات سننے میں آئی ہے دیکھئے سیاست تو ان مددوں پر چلتی رہی ہے چل رہی ہے سالوں سے چل رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں میں بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ان باتوں سے بڑے غمزدہ ہوتے ہیں بڑے افسردہ ہوتے ہیں بڑا ان کو خیال آدھے کہ کیا ہو گیا نہیں ہونا چیئے تھا ہمیں بہت افسوس ہوا لیکن دوستو دیکھو یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کی جو روٹین لائف ہے اس میں کوئی فرق پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے دیکھئے جس وقت بابری مجید کا فیصلہ سنایا گیا تھا اس کے بعد سے اب تک ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی کن باتوں کو لے کر کے ہمیں فکر ہوئی اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے ہماری کیا فکریں ہوئی آج بھی ہم ویسی بردے منا رہے ہی نہیں منا رہے آج بھی ہم ویسی ویلنٹینڈے منا رہے ہی نہیں منا رہے آج بھی ہم ویسی نیوئر منا رہے آج بھی ہم ویسی انیورسری منا رہے آج بھی اگر کسی کے پاس چار پیسے بلا وجہ شام ہوتے ہی نکل جائے گا کہاں جا رہا ہے بھئی دلی سے مورتھل جا رہا ہوں پڑا ٹکھانے اتنا پیسہ خرج کر رہا ہے کس کام کی بات ہے بھئی اگر واقعی حالات خراب میں ہوئے کیونکہ ہیں نظر آ رہا ہے سمجھ جا رہا ہے واقعی حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن ایسا قوم ایک قوم ہے نہیں یہ حیثیت سے ہم کہاں کڑے ہوئے ہیں ہم کب بیدار ہوں گے ہم نے کیا اپنی مسجدوں کو آباد کر لیا کیا ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر پنچ وقتا جو نماز ان کو سو فیصد باجمات نماز پڑھنے لگے ہم خدا کی قسم تعداد کے اندر مسلمان اتنے ہیں کہ اگر باقعیدگی کے ساتھ سارے کے سارے مسلمان پنچ وقتا باجمات نماز پڑھنے کا اتمام کر لیں تو رمضان کے جیسے حالات ہوتے ہیں کہ جگہ نہیں ملتی جگہ نہیں ملے گی مسجدوں کے اندر کم پڑھیں گی مسجدیں کئی مسجدوں کی توسی کروانی پڑھے گی کئی جگہ تو دوسری مساجد بنانے کی ضرورت پڑھ جائے گی کئی جگہ غیر آباد مسجدوں کو دوبارہ آباد کرنے کی فکر لگ جائے گی لیکن یہ سوئی ہوئی قوم جب تک یہ قوم سوئی ہوئی ہے کچھ نہیں ہو سکتا ان باتوں کے سٹیٹس لگانے سے ان پر افسوس کرنے سے ان پر افسردگی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو جاگنا پڑے گا آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے بچوں کو اپنی فکروں کو اس طرح لانا پڑے گا ورنہ تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کو اللہ پاک جل سے جل ہمیں بیدار ہونے کی توفیق دا فکر